روہد شرما کی کپتانی والی ٹیم انڈیا کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دو ہزار چوبیس جیتنی کے بعد اب گوہتم گمبیر بھارت کے نئے ہیڈ کوچ بن چکے ہیں ایسے میں گوہتم گمبیر کے ساتھ کبھی ٹیم انڈیا میں کھیلنے والے روہد شرما اور ویراٹ کولی جیسے سینئر کھلاڑی اب ان کی نگرانی میں کھیلتی نظر آئیں گے اس طرح گمبیر کے کولیوں اور روہد کے ساتھ رشتے کو لے کر ان کے بچپن کے کوت سنجے بھاردواش نے بڑی بات کہہ ڈالی دیکھیں گمبیر نے ویراٹ کولی اور روہد شرما دونوں کھلاڑیوں کے ساتھ کافی کرکٹ کھیلا ہے اتنا ہی نہیں ایک بار گمبیر نے اپنا پلئر آف دی میچ کا آوارڈ کولی کو دے دیا تھا جسے پتا چلتا ہے کہ وہ دل کے کتنے سچے انسان ہے گمبیر نے مجھے کافی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دن روہد شرما بہت بڑا سٹار کھلاڑی بنے گا گوہتم گمبیر کے بچپن کے کوچ نے آگے کہا کہ گوہتم گمبیر اگر کسی فیصلے کو سمجھیں گے کہ ٹیم کے لیے صحیح ہے تو وہ اس پر اڑے رہیں گے گمبیر ہمیشہ جیتنے کے لیے کھیلتا ہے اور ٹیم کامبینیشن بنانے پر ہمیشہ اس کا فوکس رہتا ہے وہ پکشپات میں بھروسہ نہیں کر دے اور صرف کرکٹ ہی سب سے زیادہ راس آتا ہے جی ہاں گوہتم گمبیر کی بات کرے تو وہ بھارت کے لیے سال دو ہزار سارٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم انڈیا اور اس کے بعد سال دو ہزار گیارہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم انڈیا کا حصہ رہ چکے ہیں گمبیر نے حالی میں اپنی منٹورشپ میں کے کے آر کو آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا خطاب جتایا تھا اس کے بعد یہی گمبیر کا نام ٹیم انڈیا کے اگلے کوچ کے لیے ریس میں آ گیا اب گمبیر سال دو ہزار ستہائیز ورلڈ کپ تک ٹیم انڈیا کے کوچ بنے رہیں گے